جامعہ کا جو نام ہے جلالیہ مظہر الاسلام یہ جو لفظ رزویہ ہے یہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے رائج کروایا تھا اور اس مدرسہ کے نام رکھنے تک اور حفاظت تک وہ سر باقی ہے ہماری یعنی بکی شریف میں جب ہم نے ہوش سنبھالا یعنی چوتھی پانچویں چھٹی میں سارے مذہبی پروگرام ایک انجمن کراتی تھی اور وہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے وسال تک موجود تھی اور آپ کے شان میں جو کتابیں پہلی چھپیں اسی انجمن کے تحت چھپیں یعنی صاحب بھی جانتے ہیں وہ حبیب اللہ صاحب بھی فکی شریف کے پرانے مرید ہیں شفی صاحب بھی اس انجمن کا نام تھا انجمن جلالیہ رزویہ پاکستان کچھ وقت گزرا انجمن کا نام بدلا وہ بنی انجمن جلالیہ پاکستان کچھ وقت آیا تو بعد میں جو مدارس بنے ان میں سے بھی لفظ رزویہ حضف کر دیا گیا صرف جامعہ جلالیہ اور پھر ایک جماعت بنی جماعت جلالیہ پاکستان وہ رزویہ کبھا گیا چونکہ لفظ رزویہ جب نام میں ہو ادارے کے نام میں اور ہر جگہ ہو انجمن کا نام ہو ہمیں تو وراست میں وہ انجمن ملی تھی اور وراست میں وہ ملا تھا تو رزویہ اگر بولا جا رہا ہو تو مجمع میں اسے کوئی پوچھ سکتا ہے رزویہ زمان سے تو بول رہے ہو کرتوت بھی اپنے دیکھو اے جامعہ رزویہ والے فتحوہ رزویہ بھی پڑھو تو کچھ لوگوں نے آفیت اس میں سمجھی کہ یہ رفظ رزویہ ہی غیب کرو تاکہ نہ بانس نہ بانسری بلا تشبیح و تمثیل توجہ کرو پڑھنے کا صلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر آوا کی میں کسے کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کیوں لفظ رزویہ غیب ہوا یہ ہے جلالیہ رزویہ منڈی بھاؤدین میں ہے جلالیہ رزویہ بھلوال میں ہے جلالیہ رزویہ حتحفظ الحدیث کی زندگی میں جتنے بنے جلالیہ رزویہ حضرت اکدس پیر مذر کہیوں مشہدی رحمت اللہ علیہ خود جلالیہ رزویہ کی آپ یاری آکے کرتے رہے لیکن بعد میں سارے جو ہیں ان کے ساتھ جلالیہ کے ساتھ رزویہ کا بوچ کیوں محسوس ہوا کیوں ہٹایا گیا اور پھر جو تنظیم تھی حتحفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مذہبی میں تو مجھے وہ جلوس یاد ہیں پانچمی چھٹی ساتمی کلاس میں جب منڈی بہت دین میں یعنی بڑا بہت بڑا یعنی یہ فلیکس ہے اس سائز کا بینر ہم لے کے چلتے تھے جس پر صرف انجمن جلالیہ رزویہ پاکستان لکھا ہوا تھا اگر اس وقت رزویہ ضروری بھی تھا اور ضرورت بھی تھی اگرچہ ان کی تو گفتگو رزویہ تھی ان کا کردار رزویہ تھا ان کا چہرہ رزویہ تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا امام احمد رضا کی خوشبو کا اعلان کر رہا تھا لیکن پھر بھی لکھنے والے کو تاکہ اگر لکھا تھا تو تب ہم نے بچپن میں پڑھ لیا اور بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ تو یہ کیوں غیب کر دیا گیا آج جتنی برانچز بنائی گئیں اور جہاں مجددین کا جلسہ ہوتا تھا مجددین آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ وہاں تصوف سمینار کس وجہ سے آیا کہ جلسہ ہو مجدد الفیسانی کے نام پر جلسہ ہو امام احمد رضا بریلوی کے نام پر تو پھر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی شرم آتی ہے کہ جلسہ کس کے نام کا کر رہے ہیں اور کام ہر کیا کر رہے ہیں ہم نے بلایا کس کو تقریر کے لیے ہے ہم لوگوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں تو یہ آفیت محسوس کی گئی پھر وہ نامی نہ لکھو عام لکھو تصوف سمینار تو مودی نے بھی کروالی گیا تھا جس میں تیر القادری گیا تھا اس تصوف سمینار کی صدارت مودی نے کی تھی تو اس تصور میں تو اتنے بڑے گھپلے چل رہے ہیں یہ ہے جامعہ جلالیہ رزویہ مذر الاسلام جس کا آج افتتا کیا جا رہا ہے